شام ایرانی اور شامی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی جنگی تیاروں نے بمباری کی جس کے نتیجے میں 23 افراد جام بھاک ہوئے غاسب سے ہونی ریاست اسرائیل کے جنگی تیاروں نے شام میں ایران اور شامی فوجس کو حدف بناتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بمباری کی جس کے باعث 20 افراد جام بھاک ہوئے ہیں جن میں سے چھے افراد غیر شامی ہیں اسرائیل نے شام میں آپریشن کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل پر چار راکٹ حملوں کے رد عمل میں ایرانی القدس فورس اور شامی فوج پر دجن و فضائی حملے کیے گئے ہیں اسرائیل نے شام میں 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے مسلسل فضائی اور میزائل حملے کی ہیں تاہم ان پر بہت کم کوئی بیان دیا ہے تاہم ایران شامی صدر بشار الاسد کی فورس کے ساتھ ملک میں 8 سالہ خانہ جنگی میں شریک ہے تاہم ایران شامی صدر بہت کم کوئی بیان دیا ہے